کہ وسیم نام سے اور رضوی نام سے ایک آدمی شیطانی قسم کا آیا ہے تو ایسے آدمی پہ لانت بھیجنے چاہیے لانت بھیج کر کے ایک طرف ہٹ جائیے میں کہا ہے کہ صاحب اس سے جو ہے ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہو گئے کہ وہ گویہ ہے کوئی فلم انڈیسٹری کا اس کی بھی نیند میں خلل پڑ رہا تھا میں اگر مندر میں پانی پینے کی وجہ سے ایک بچے کی پٹائی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس دیش کے پورے سبھے سماج کے لیے یہ چنتہ کا وشہ ہے نہ تو کسی ہندو کو مسجد بنانے کے لیے چندہ دینے کی ضرورت ہے اور نہ کسی مسلمان کو مندر بنانے کے لیے چندہ دینے کی ضرورت ہے بلکہ اگر چندہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے تو اپنے دلوں میں انسانیت کا چندہ دینے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا جس طریقے سے وزیم رزوی نے جو ہے کلام پاک کی چھبیس آیتوں کو لے کر یہ معاملہ کھڑا کر رہا ہے اس کو کس نظریہ سے دیکھ رہے ہیں کیا اس میں کہیں سیاست کی بھو آ رہی ہے دیکھئے اس میں کوئی نظریہ وزریہ کچھ لی ہے یہ ایک خرافات ہے بہت زمانے سے چلی آ رہی ہے پہلے بھی دوسرے دوسرے لوگوں نے یہ چھبیس آیت کو لے کر کہ میں تو تین دہائیوں سے پچھلی دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح کے خرافاتی لوگ آتے رہتے ہیں میدان میں اب کی بار اتفاق یہ ہے کہ وسیم نام سے اور رزوی نام سے ایک آدمی شیطانی قسم کا آیا ہے تو ایسے آدمی پہ لانت بھیجنے جائیے لانت بھیج کر کے ایک طرف ہٹ جائیے اس کو آپ اس کو بہت زیادہ ہائلائٹ کریں گے تو اس کا مقصد پورا ہوتا ہے چونکہ ایسی شیطانی حرکتیں کرنے والوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی شیطانی خرافات کو کریں تاکہ لوگ ان کو پھر پلٹ کے گالیاں مکیں وہ ہائلائٹ ہو جائیں اور وہ اپنا کچھ پولٹیکل مفادات جو انہیں حاصل کرنے کا ہوتا ہے ٹارگیٹ وہ حاصل کرنے تو آپ ان پہ لانت بھیج کے اپنے گھر بیٹھ جائیے تو اپنے آپ ہی وہ دفن ہو جائیں گے اپنی موت آپ مر جائیں گے پھر سہتم ہو جائے گا ان کا تو کیا یہ اس کے ذریعے شیعہ سننی کو باٹنے کی کوشش کی جاری ہے ایک یہ سگوفہ چھوڑ کر کے نہ میں نہیں سمجھتا کہ شیعہ سننی اس معاملے میں بٹے گا بلکہ میں نے تو یہ اب تلک کی میری معلومات یہ ہے کہ شیعہ حضرات نے اور بالخصوص شیعہ علماء نے اور مجتہدین جو ان کے قائدین ہیں انہوں نے بہت سختی کے ساتھ اس معلوم شخص کے خلاف ایک موقف اختیار کیا ہے اور اس پر لانت بھیج کر کے انہوں نے اپنی پوری کمیونٹی کو اس سے بلکل چوکرنا کر دیا ہے کہ ایسے خبیس آدمی سے کوئی کسی طرح کا تعلق نہیں رکھا جانا چاہیے بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ اب مسلمان ہی نہیں رہ گیا ہے یہ اسلام سے باہر ہو چکا ہے اس لیے ایسے لوگوں پر میرا خال سے بہت زیادہ ہمیں توجہ دے کر کہ بلا وجہ اس کو ہیرو بنانے سے کیا فائدہ مذہبی ہے کہ اسٹیٹس علماء نے بیان کر دیا شیعہ علماء نے شیعہ کمیونٹی نے اس پر لانت بھیج دیا اس کو ایک طرف ڈال دیا اس لیے میں بلکل نہیں ایسا سمجھتا کہ شیعہ سنی کا معاملہ اس میں کسی بھی طرح بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس خبیس نے اس شیطان نے ایک اپنی خرافاتی اور یہ ملعونی ایک حرکت کر کے ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے مسلمانوں میں شیعہ اور سنیوں کو اور زیادہ قریب کرنے کا موقع دیا ہے جس سے جو ہے آج شیعہ اور سنی علماء اور شیعہ سنی عوام دانشور سب اور زیادہ قریب ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ اور زیادہ مضبوطی اس میں اتحاد میں آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنے کام پہ لگنا چاہیے تعمیری کام کریں اپنا تعلیمی کام کریں اور اس طرح کی جو سیاست منفی سیاست کرنے والا ہے نگیٹیو سیاست کر کے جو شیطانی حرکتیں کر کے اپنے مفادات حاصل کرنا چاہیے لانت بیج دیجئے ان پر لانت بیج کر کے آپ بیڑے ہیں دیکھئے گا جن لوگوں کے لئے وہ چکنا چاہ رہا ہے وہ بھی لانت بیج دیں گے آج ہی جو ہے علاباد یونیورسٹی کی بائیس چانسلر نے جو ہے ازان کو لے کر کے ڈی ایم کو پتر لکھا ہے کہ مجھے اس سے پریشانی ہوتی ہے اور پورا دن جو ہے خراب ہو جاتا ہے اب ازان کا معاملہ پھر دوبارہ سے ادھر قرآن کا معاملہ تو یہ کیا تیاری کی جاری ہے ہے ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہو گئے کہ وہ گوئیہ ہے کوئی فلم انجسٹری کا اس کی بھی نیند میں خلل پڑ رہا تھا پھر اس کے ساتھ ہاں سونو نگم ہو یا تونو نگم ہو جو بھی ہو گوئیہ ہے میرے نزدیک تو تو اس گوئیہ کے ساتھ اور بھی اسی طرح کے کچھ گوئیہ لگ گئے تھے تو ان نچنیوں گوئیوں کی نیندوں میں خلل پڑتا ہے یہ کہتے ہیں ایسا کہ ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے سچا یہ ہے کہ ان کے دماغوں میں خلل ہے وہ دماغوں کا خلل جو ہے ان کی زبانوں سے اس طرح باہر آتا ہے نکل کے اور اس کے لیے جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت چونکہ سخت ہندوط و آبادیوں کی حکومت ہے تو ان کے دماغوں کا خلل جو ہے وہ یہ حکومت کے لوگ جو ہے اس کو استعمال کر کے اپنے خلل کو یہ پورا کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب بھی جو ہے ایک شکشکے ہیں ہیرو بننا چاہتے ہیں وہ اپنے دماغی خلل کو لے کر کے کہ ان کو ان کی کمیونٹی یا اس طرح کے لوگ اس قیماش کے لوگ جو ہے وہ ان کے سپورٹ میں کھڑے ہوں اور ان کی بابائی ہوگی انہیں ایک پہچان ملے گی یہ سب ڈرامے بازی ہے آپ دیکھ رہے ہیں خب آئے دن ہندوستان میں جو ہے روزانہ سیکڑوں قسم کے اس طرح کے ڈرامے ہو رہے ہیں اب ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے ان پر توجہ دینا بند کیجئے اپنے کاموں میں لگئے جتنا آپ اپنا وقت ان پر ضائع کریں گے اتنا ہی جو ہے آپ اپنا نقصان کریں گے آپ اپنا نقصان مت کیجئے اپنے تعمیری کاموں میں اپنے تعلیمی کاموں میں اپنے دوسرے کاموں میں جو اچھے کام آپ کے کرنے کے ہیں انسانوں کی خدمت کرنے کے ہیں ان کو آپ کاموں کو آگے بڑھائیے ان خرافاتیوں کے چھوڑ دیجئے ان کے حال پر اچھا چلیے ایک بچہ اگر مندر میں جا کے پانی پی لیتا ہے تو یہ کون سا گناہ کر دیتا ہے یہ میرے نزدیک بہت ہی ایک بہت ہی چنتنیہ مسئلہ ہے اور میرے نزدیک نہیں ہے بلکہ یہ اس ملک کے تمام ہندو مسلمان سکھ عیسائی پارسی جین بہت جتنی بھی کمیونٹی ملک میں رہتی ہیں کیونکہ ہندوستان کی ہوا اور پانی اور مٹی اس کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کو فائدہ پہنچانا انسانیت کی خدمت کرنا سیوا بھاؤ جیسے کہتے ہیں ہندی میں تو یہاں تو آپ نے دیکھا نہیں کہ میں تو اپنے بچپن میں دیکھا کرتا تھا گاؤں میں میرا بچپن گزرا ہے تو ہمارے گاؤں میں جو ہندو کمیونٹی کے لوگ رہتے تھے وہ لوگ جو ہے بارشوں کے بعد بھی ایسے بھی جاتے تھے جنگل کے گاؤں کے باہر ہمارے یہاں ایک قبرستان میں بہت بڑا جنگل ہے قبرستان بھی بہت بڑا ہے ہمارے تو وہاں پر بارش کے بعد جیسے چیٹیاں نکلتی تھی نا تو وہ آٹے کی تھیلیاں بھر کے آٹا اور بورا ملا کے یا چینی اور آٹا ملا کر کے ان کے چیٹیوں کے چینٹوں کے ان کے بلوں کے آس پاس جا کر کے اس کو ڈالتے تھے اس کو کھلاتے تھے یہاں بھی شہروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ جو ہے پانی کا برتن جو ہے ڈونگا سا رکھ دیتے ہیں یا کئی رسی میں باندھ کے لٹکا دیتے ہیں اس میں پانی برتے ہیں لوگ ہندو بھی اور مسلمان بھی باجرہ ڈالتے ہیں چاول ڈالتے ہیں گہوں کا دلیا کھلاتے ہیں تو لوگ یہاں تو جانوروں کو بھی کھلاتے اور پلاتے ہیں تو انسان تو بہت اونچی چیز ہے اس سرشٹی میں یہ تو اس سرشٹی کے رچیتہ جو رب العالمین ہے جس نے انسانیت کو اس کائنات کو بنایا ہے اس سرشٹی کو رچا ہے اس کے نزدیک جو ہے سب سے اونچی سب سے اونچی کوئی مخلوق اگر ہے تو وہ انسان ہے اسی کی انسان کی وجہ سے یہ ساری سرشٹی رچی گئی ہے تو جو لوگ جس ملک کے لوگ چاہے وہ ہندو ہوں مسلمان ہوں یا کسی اور کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہوں جو لوگ جانوروں کو بھی پانی پلاتے ہوں پکشیوں کو بھی دانہ پانی ڈالتے ہوں دھوپ میں گرمی میں آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں بھی کئی جگہ جو ہے کہ لوگوں نے ڈرم بھی نکال کے رکھے ہوئے ہیں کہ بھٹکتے ہوئے جو مویشی بھی آتے ہیں گائے بھینس بہل کہ وہ بھی اگر ان کو پیاس لگی ہے پانی پی لے کتوں کے لیے بھی لوگوں نے چھوٹ چھوٹی بھالٹیاں کہیں کہیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ بھی آ کے پانی پی لے تو جس ملک میں لوگ مویشیوں کو جانوروں کو پرندوں کو پکشیوں کو بھی دانہ اور پانی ڈالتے ہوں اس دیش میں اگر مندر میں پانی پینے کی وجہ سے ایک بچے کی پٹائی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس دیش کے پورے سبھے سماج کے لیے یہ چنتہ کا وشہ ہے اور ہونا چاہیے اور اس پر تمام سبھے سماج کے لوگوں کو بیٹھ کر کے بہت ہی سنجیدگی کے اکمبیرتہ کے ساتھ اس پر ویچار کرنا چاہیے کہ آخر یہ ہے اس طرح کی بتتمیزیوں کا ماحول دھرم کے نام پر مذہب کے نام پر ہم کبتلک چلائیں گے اگر کوئی کھلکو خدا نہ خاص تھا کوئی اگر اسی طرح مسجد میں جا کر کے کوئی پانی پی لے اس کے ساتھ کوئی بتتمیزی کرے یہ نہایت آلہ درجہ کی بےہودگی ہوگی ایسی بےہودگی قطن برداشت نہیں ہونی چاہیے اسی طرح مندر میں اگر کوئی مسلمان پارسی بوت جین سیکھ کوئی بھی جا کر کے یا مسلمان کوئی بھی جا کر کے پانی پی لے بچہ ہو یا بڑا ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ تو انسانیت کی سیوا ہے ان پانی پلانے والوں کا مندر بنانے والوں کا مقصد ہی وہی ہے محجد میں اگر پیاؤ لگا ہوا وہ اسی لئے تو لگا ہوا ہے کہ کوئی بھی پیاس آدمی رہ چلتا ہوا آدمی آ کر کے پانی پیے گا وہ اپنی پیاس بجائے گا اسی کے پیچھ میں میں ایک سوال اور کر رہا ہوں آپ سے جہاں تو ایک طرف مندر میں پانی پینے کی وجہ سے بچے کو پیٹا جاتا ہے اور وہیں جہاں دیش کا دنیا کا سب سے بڑا رام مندر جو بنایا جارا ہے وہاں بھی مسلمانوں سے جو ہے چندہ لیا جارا ہے اور مسلمان بڑھ جڑ کر بھی اس میں جو ہے اپنی حصے داری لے رہے تو اس سے کیا لوگوں کے دل میں فرق پیدا ہوگا دیکھیں جہاں تلک مندر اور مسجد کے چندے کا سوال ہے اس میں میرا مت ذرا بھین ہے میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو کسی ہندو کو مسجد بنانے کے لئے چندہ دینے کی ضرورت ہے اور نہ کسی مسلمان کو مندر بنانے کے لئے چندہ دینے کی ضرورت ہے بلکہ اگر چندہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے تو اپنے دلوں میں انسانیت کا چندہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہندو اپنا مندر بنائیں میں ان ہندووں سے محبت کروں ان کا احترام کروں انسانی اعتبار سے اور جو مندر ان کا بن رہا ہے اس مندر کی بے حرمتی نہ کروں اس مندر کی بے عدبی بے عزتی نہ کروں اسی طرح اگر میں مسجد بنا رہا ہوں مسلمان مسجد بنا رہے ہیں تو اس میں ہندووں کو قطن ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ مسجد بنانے والوں سے بھی ویسی ہی محبت کریں جیسی مندر بنانے والوں سے محبت کرتے ہیں اور اسی طرح سے اس مسجد کا بھی احترام کریں جیسے وہ عدب احترام اپنے مندر کا کرتے ہیں تو یہ ہے اصل انسانیت کہ اپنے اپنے مذہب اپنے اپنے دھرم پر رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے دھرم کا آدھر سممان کریں اور ہم آپس میں ایک دوسرے کا بھی ایک دوسرے کی ضرورت میں کام آنے والے بنے ایک دوسرے کو لاب پہنچانے والے فائدہ پہنچانے والے ایک دوسرے کی سیوہ یہ ہے اصل دین اور یہ ہے دھرم اس کی ضرورت ہے ہمیں بہت زیادہ یہ اصل میں کیا ہے کہ سیاسی جب ہم بنا دیتے ہیں تو اس میں دکھاوا تو زیادہ ہوتا ہے اور سچائی کم ہوتی ہے اور جب سچائی جہاں نہیں ہوتی تو پھر وہاں فساد زیادہ ہوتا ہے اور وہاں آرام کم ہوتا ہے تو اصل میں ہمیں آرام کے لئے کام کرنے کی دورت ہے ہمیں اچھائی کے لئے بھلائی کے لئے کام کرنے کی دورت ہے فساد کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو ہر انسان کو چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو جین ہو کوئی بھی ہو سب سے پہلے اپنے من میں جھانکنا چاہیے کہ میں جس دھرم کی دہائی دے رہا ہوں میں جس مذہب کی دہائی دے رہا ہوں میں خود اس پر کتنا چل رہا ہوں اس کے پرمپراؤں کو یا اس کی جو سرحدیں ہیں میں ان کو کتنا مان رہا ہوں اس کے آدیش پردیش کو اس کے آدیش اور اس کے ہدایتیں جتنی ہیں میں ان کو کتنا مان رہا ہوں تو اصل چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنا حساب کرے بیٹ کر کے اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر کے پھر آگے دوسروں سے جو ہے اچھی بات کریں سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکون کو سرود ڈبائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں